بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب یہ کنے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں سب کی نیک دلی خواہشات کو پورا کریں سب کو صحت والی لمبی عمر عطا کریں آمین دعاوں کا سلسلہ انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا میں آپ سب کے لئے ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی اور آپ لوگ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی میرے دعا کرتے رہیں دعائیں جو ہیں ہم سب کے لگالا قبول و مقبول فرمائیں اس وقت ہو رہی ہے لنچ کی تیاری امی جی کھڑے مسالے پہ فش بنا رہی ہیں بہت مزیدار بنتی ہے بہت زیادہ ٹسٹی یہ اس وقت لنچ کی تیاری ہو رہی ہے امی جی اور ابو جی لنچ کرتے ہیں باقی ہم سب تو لیٹ ناشتہ کیا ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ لنچ کرتے نہیں لنچ ہم سکپ کر دیتے ہیں ایک دفعہ شام میں گھاتے ہیں بیسے یہ بھی بات ہے کہ شام کو پانچ چھے بجے اگر لنچ نہ کیا ہوتا تو بہت شدید بھوک لکھنے رکھ جاتی ہے وہ دل چاہتے کہ کچھ مل جا تو ہم جلدی سے کھا لیں لیکن یہی ابھی فیلحال یہی روٹین ہوئی ہے کہ ناشتہ لیٹ کرنا اور شام میں جو ہے کھانا جلدی کھا لینا اس سے پھر ہمارا دو ٹائم کا کھانا ہوتا ہے اور باقی لنچ جو ہے اس کے پہنچ جاتا ہے اچھا یہ بنا رہی ہے میجے بھی فش اس طرح فرائے کر لیتے ہیں ہلکی سی تو بھی بہت اچھی بنتی ہے سیم ٹیسٹ ہے اس کے بعد ساتھ امی جی نے روٹی بنا لی تاکہ ابو جی گانے کا ٹائم ہو رہا تھا تو پھر ان دونوں نے مل کے لنچ کر لیا اور میں نے ساتھ میں کھڑے ہو کے فش کو جو ہے میرینیشن کے لیے رکھ مرینیٹ کر لیا اس کو میرینیٹ کر کے اس کو فریج میں رکھ دیا تاکہ شام کو ہم فرش کو گریل کر سکیں ہمارا پلان تھا کہ شام کو ہم لازمی فش کو گریل کریں گے اور اس کو اسی طرح سے جو ہے مل کے کھائیں گے باہر اپنے گھر میں خود ہی کریں گے ہم لوگوں نے یہ تو سوچے نہیں کہ ہم لوگوں نے کوئلے لے کر آئے نہیں ہے اور کوئلے تھے نہیں تھے کیا ہوا پھر شام کی ٹام میرے سسٹر جو ہے وہ جب آئی پچھلی سائیڈ اس نے اپنے ہمارے گھر کی جو بیک سائیڈ اس میں آئی تو آکے دیکھ رہی ہے ہم خود ہی کوئلے بنا لیتے ہیں اور اب تو ٹائم بھی نہیں ہے بچانک سے ہمیں یاد آیا میرے خلا سات بجی کا ٹائم سے ہمیں پتہ لگے کہ ہم لوگ تو کوئلے لے کر نہیں آئے تو ہم لوگوں نے سوچے چلو خود ہی گھر میں کوشش کرتے ہیں بان جائیں گی وہ سسٹر میری شروع ہو گئی لکڑیاں توڑنے کے لیے اور وہ بنانے لگ گی کوئلے اس نے کافی مشکل سے آگ لگائی بہت زیادہ مشکل سے آگ لگی شوپر ڈالے پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا پھر جا کے کہیں آگ لگی تو پھر ہم لوگوں نے آخر کار آگ لگی فائنلی اور پھر ہم لوگوں نے فش کو گریل کیا اور پھر ہم لوگوں نے کھایا تو جیسا اب میں نے آپ کو بتایا کہ لنچ کیونکہ نہیں کرتے تو شام کو بھوک کافی لگتی ہے تو جب اس سے پہلے بھوک لگی تو جب ہم باہر وہ ایک سسٹر آگ لگانے والا کام کر رہی تھی اس کو کوئلے بنانے والا کام کر رہی تھی اب تک ہم لوگوں نے انجوائی کر لیا سوپ جو کہ میری ایک اور سسٹر نے بنایا ہوا تھا جب بھی کوئی انٹرسٹنگ سا پروگرام ہوتا ہے تو عموماً اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہو جاتی ہے اسی طرح سے جب ہمارا شام کو پلان تھا کہ ہم لوگ آج بار بیو کا پلان ہے گھر میں خود فش کو گریل کریں گے تو ہم لوگ کے پاس کوئلے نہیں تھے جیسے کوئلے نہیں تھے جب چلو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں کوئلے نہیں ہے تو ہم لکڑیاں وغیرہ جلا کے خود ہی سے کوئلے بنا لیتے ہیں لیکن جب ہم آئے تو ہماری بیک سائٹ پر جو ہے لائٹ کا بھی ایشو ہو گیا لائٹ نہیں تھی صحیح جس کی باری سے ساری ویڈیو آگے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو میری ساری میموریز ہیں پلیز مجھے اپریشیٹ کریے گا اور آپ بھی اس میرے ساتھ ساتھی انجوائے کریے گا تو وہ ساری ویڈیو جو ہے اندھیرے میں بنی گئے تو اس کے بعد اچھا پھر ہم لوگ جب وہ بنا رہے تھے کوئلے وغیرہ بنا رہے تھے اور ابھی آگ لگائی رہے تھے تو میری امی جی نے اس ٹام کہا کہ چلو گر آپ لوگ کو بھوگ لگی تو میں ساتھ روٹی بھی بنا دیتی ہوں کہ آپ لوگ گھانا بھی ساتھ کھا لینا پھر تو ہم میجی جب روٹی بنانے لگیں تو بس وہ ویسے ہی نا کسی نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر روٹی بنائیں اس آگ کے اوپر روٹی بناتے ہیں تو وہ میجی لے کر آگی توا اور ڈائریکٹ اس کے اوپر روٹی بنانے لگیں تو وہ ایک روٹی بنی تھی اور اس کو بھی ہم لوگوں نے سب نے چھینہ جھپٹی کر کے کھایا ہے بہت زیادہ مزیدار بنی تھی حالانکہ اس کی لکھ ایسی نہیں تھی لیکن جب اس طرح سے کچھ کرتے ہیں پلان تو گھر میں ہی ہم لوگوں نے پکنک بنا لی تھی گھر میں ہی پارٹی شروع ہو گئی تھی تو ہم اس روٹی کو بھی اس طرح ہی جوائے کر رہے تھے جیسے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے ہم لوگوں کو کیا مل گیا تو یہ ساری سب کی سب میموریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو کائنڈلی آپ لوگوں مجھے اپریشیٹ کریے گا جو آپ لوگوں کے ساتھ اپنی میموریز شیئر کرتی ہوں تو تاکہ مجھے مزید انکریجمنٹ ملے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید اپنی میموریز کو شیئر کروں تو ابھی فیلحال تو میں یہاں پر بھی گرل کر رہی ہوں تو یہ میرینیشن والا کام کر رہی ہوں میرینیٹ ہوگی تو پھر شام میں جا کے کہیں گرل ہوگی اچھا میں جب سے یہاں پر آئی ہوں تو میں بہت کمی کام کرتی ہوں بوشلی کام جو ہے میری سسٹرز اور میری امی جی کر لیتی ہیں امی جی مجھے کنے نہیں دیتی کام اور یوں بھی کوکنگ سے لیٹڈ کام تو میں خود بھی نہیں کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں امی جی کے ہاتھ کا پکا ہوں کیونکہ یہ سب چیزیں میں جب گھر جاؤں گے تو بہت میس کروں گے اس لئے میں خود بھی تھوڑی سستی کرتی ہوں میں نہیں بناتی خود خوش نہیں ہو بلکہ بنوا کے کھاتی ہوں فرمائش کر کر کے یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جب ہم اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کپ شپ لگاتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ سا بناتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ خوشیاں وہ بھانٹنے سے کبھی بھی کام نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی خوشیاں آپ اپنے فیملی کو ضرور دیا کریں لیکین کریں اس سے دل کو بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے سب اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں ہماری لائف جو بہت بیزی ہو گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی بیزی لائف میں سے اپنی فیملی کے لئے بالکل بھی ٹائم نہ نکال سکیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت ٹائم نکالیں جو ٹائم ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سپینڈ کریں اور اس طرح کرنے سے نہ صرف جو ہے وہ گھر بارے خوش ہوتے ہیں فیملی والے خوش ہوتے ہیں بلکہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے اکٹیوٹیز کرنے سے اور ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنے سے آپ کے خود پیجار دل کا سکون ملتا ہے سیٹسفیکشن ملتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی چھوٹے اکٹیوٹیز اپنے گھر میں سب لوگ ضرور کیا کریں نہ صرف جو ہے وہ سکون ملتا ہے بلکہ ہماری اپنی جو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے کافی سارے ہمارے اپنے ایشوز ہوتے ہیں پرسنل ہماری ڈپریشن ہوتا ہے وہ کافی ساری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی اکٹیوٹیز ضرور گھر میں پلان کیا کریں آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسے لگی پلیز مجھے اپریشیٹ کریے گا اور مجھے انکریج کریں اور مجھے بتائیں کہ اپنے کمنٹس کے ذریعے کہ میں کس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں اور انشاءاللہ میں نیکسٹ اس طرح کی ویڈیوز بناتی رہوں گی تو فی الحال آپ لوگ جو ہیں مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ وہ کھڑی اٹھے نہ رکھتے کھڑی کر سکتے ہیں بسے کھڑی کر دیں کھڑی اٹھو کھڑی کروں ہاتھ بچا کے ہاتھ دیکھنا ہاتھ دیکھنا ہاتھ دیکھنا ہاتھ دیکھنے ہاتھ دیکھنے جذا ہاتھ دیکھنے کیا مکنین ہیں چھوڑی جاتی ہے یہ اس جگہ سے چھوڑی جائیں چیک کریں پہلے صحیح بنیے یہ لگاہت ہو نا اتنی دیر میں ان کو دوبارہ کر لینا اچھا یاسر بھائی اس کو اٹھائیں دو منہ مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا وہ مولا رہا سے اس نے مجھ پر کھلا کے عشق محبت جس کے ظل میں اس کو پسند کرتا ہے یہ مولا میرا دل یہی بولا یارا آنکھیں تیری کتنی ہسی کہ ان کا عشق میں بن گیا ہوں مجھ کو بس آ لے ان میں تُو